باس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ باس کوئی ایک بات ہونچی آواز میں کر دینا یہ سباہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمع والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمان گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخت بیعتا تھا عبد الملک بیر مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کانوں میں آواز گئی تو فتمانے لگی ہو ابن مرجانہ اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانہ پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس ڈھیل سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا ووٹ برادری کا نہیں ووٹ دین کا ہوتا ہے جو بندہ دین کے ملت کے مذہب کے میار پر پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز ہے ہاں ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے یہ یاد رکھ لیں ہمارے ووٹ سے کوئی امین اے ایم پی یا جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا بلکل سو فیز یہ لکھ لیں بعد ہم بڑی اس وقت بڑی جلدی پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اتنا جدو اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی یہاں بڑی ہوتی ہے خدا کا خوف کریں امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیئے اس نے کہا کہ آپ پانچ چار صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں دولت آپ کی مرضی کی تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا کیا کریں یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے کی بات نہیں ہو سکتی آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس سے مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تو مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مہنڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مہنڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے اور دوبارہ آج تالہ لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینہ کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خط ایک دو تین نہیں آئے وہ خط اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بڑے کم لوگ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریہ بن جاتی ہیں کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں یہی مشورات بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب علات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہیں تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چاہ پر میں چلوں گا جب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کس کی تھی وہ ساری صحابہ باقی اولادیں تھی وہ سارے ہیں پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرتِ سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں حضرتِ علی کے بھتیجے ہیں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ عقیل کے صحابزادِ مسلم بن عقیل پڑے سمجھدار آدمی تھے معاملہ فہم تھے بڑے جرری تھے اتنا زبردست مشور اکم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے ان کو بھیجا گیا کوفے اب اس میں بڑی تفصیل ہے وہ اپنے دو بچے بھی لے گئے جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جنابِ نومان بن بشیر کی حکومت تھی آپ گورنر تھے اور اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت رکھنے والے نرم رویہ عبداللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا یہ کسی اور علاقے کا تھا جب آپ وہاں پہنچیں تو نومان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے بھاگے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں سترہ ہزار آدمی نے بیعت کر لی تو تن پتہ ہے نا جیڑا الیکشن لڑتا ہوں دے راتی جیتکی سوڑا ہے وہ فاتح ہوتا ہے ہر روز جیتا ہے پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے سترہ ہزار آدمی ایک دن آیا اب وہ جو امامِ مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لے گئے زور یہ پہلے دن کی کار کردگی ہے دو چار دن میں دیکھئے کیا ہوتا ہے دو چار دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آدمی نے بیعت کر لی اب وہ چالیس ہزار بندہ تیار ہو گیا ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تُو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور چالیس ہزار بندہ چلا گیا حسین کی طرف اگر ایک آدھر مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تورا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نومان بن مشیر ان کو گورنر رہے اس نے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے تو چپ کر کے بیٹھا ہے یزید بڑا تیج تھا اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دڑایا عبیداللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا اس کو کہا کہ تُو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے اس نے کیا کیا وہ آدھی رات کو آیا موت چھپایا جببہ پہنا لوگ سمجھے امام حسین آگئے